سلام علیکم میں ایک ڈائیبر ہوں سعودی عرب میں ڈائیبری کا کام کرتا ہوں ڈائیبر ریلیٹیب ویڈیو بناتا ہوں آج کا ویڈیو میں بتائیں گے آپ کا گاڑی کا اگر کچھ پارس خراب ہوتا ہے تو اس کو منٹین کرنا ہے وہ کیسے صحیح کروا گے اس کا نام کیا ہے آپ کا کپیل کو کیا بول کے وہ کام صحیح کروا گے آج کا ویڈیو میں یہی بتائیں گے تو ویڈیو سورو سے آخر تک جرود دیکھئے گا جو میرے چینل کو نیا دیکھ رہی ہو سبسکرائب کر لیجئے نوٹیفیکشن کو آل کر دیجئے تاکہ جب میں نیا ویڈیو ڈالوں سب سے پہلے آپ کا پاس پہنچ جائے تو سورو کرتے ہیں آج کا ویڈیو جو بھائی سعودی عرب میں نیا ڈائیبری کام کے لیے آئے ہو سب سے پہلے جو گاڑی آپ چلا ہوگے وہ گاڑی آپ چیک کر لیجئے گاڑی چلانے سے پہلے وہ اپنا چکہ دیکھ لیجئے چاروں چکے کا ہوا صحیح ہے کیا اگر گاڑی کا ٹائر خرب رہتا ہے تو اپنا کپیل کو بولیے گا بدل ٹائر ٹائر کو کبرات بولتا ہے تو بدل کبرات آپ اپنا ٹائر بدلی کیجئے گا اگر آپ لوکال میں گاڑی چلاتے ہو تو آپ کا ٹائر میں 28 سے 30 تک ہوا رکھئے گا اگر لانگ جاتے ہو 30 سے 35 تک ہوا رکھ سکتے ہو اگر 28 سے 30 کے اندر آپ ہوا رکھتے ہو تو آپ کا سوکار جو ہے وہ لانگ ٹائم 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 چلتا ہے جدلی خراب نہیں ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا بریک سو چیک کر لیجئے اگر بریک سو خراب ہے تو اس کے بدلی کیجئے بریک سو کو گماز بولتا ہے اگر وہ خراب ہے آپ کا کپیل کو بولیے گا بدل گماز گماز ماں پھک ہوئیس تو اس حساب سے آپ اپنا بریک سو بدلی کیجئے اس کے بعد آپ گاڑی کا انجینوائل چیک کیجئے انجینوائل میں دیکھئے انجین اوائل اگر کالا پڑتا ہے تو چیک کرنے کے بعد آپ بولیے گا کپیل کو بدل جیت انجین اوائل کو جیت بولتا ہے جیت ماں پی خوش بدل جیت انجین کا وائل صحیح نہیں ہے اس کو بدلی کرو انجین اوائل جو ہے پانچ ہزار کلومیٹر چلنے کے بعد انجین اوائل یہاں پہ چینج کیا جاتا ہے تو آپ اپنا گاڑی کا انجین اوائل پانچ ہزار کلومیٹر ہو جائے تو اس کے بعد انجین اوائل اور انجین کا جو فیلٹر ہے وہ سارے بدلی کیجئے گا آپ اپنا اس کے بعد ریلیٹر دیکھ لیجئے گا ریلیٹر میں پانی ہے نہیں ہے تو پانی ڈال لیجئے گا برابر کے اگر آپ کا ڈیسپلی میں ریلیٹر کا انجین کا گرم دکھاتا ہے تو آپ کپیل کو بولیے گا مکینہ حرارا انجین کو مکینہ بولتا ہے حرارا مکینہ سپسنو مسکل اس کے بعد آپ کا کپیل آپ کو بولے گا میکانک میں لے جاؤ لے جانے کے بعد آپ اپنا میکانک سے دکھا کے اپنا گاڑی صحیح کروائیے گاڑی کا مینٹرینس کرنا ضروری ہے یہاں گاڑی چلانے سے آپ کو کچھ چیز دھیان رکھئے گا روڈ میں جتنا سارا کیمرہ ہے وہ سارے کیمرہ میں جتنا فائن آئے گا وہ آپ کو بھرنا پڑے گا روڈ میں دیکھئے گا کئی 80 کئی 120 لکھا ہوا رہے گا اس کیمرہ سے پہلے اگر کیمرہ میں آپ کو لاز مار دیتا ہے تو اس کا پیسہ آپ کو بھرنا پڑے گا آپ کو میڈا میاں کوئی بولتا ہے جاستہ میں گاڑی جلدی چلا ہو تو آپ جلدی مت چلائیے گا جیس روڈ میں جتنا ہے سپیٹ اتنا چلائیے گا یہ لوگ ہر ٹائم بولتا ہے سورہ مطلب سورہ مطلب جلدی چلو ان لوگ کا کام ہے بولنا سورہ آپ ان لوگ کا دھیان مت دیجئے گا اپنا حساب سے گاڑی چلائیے ریڈ لائٹ جب ہو جائے گا تو راستہ پار مت کیجئے گا اگر ریڈ لائٹ ہونے کے بعد اب راستہ پار کرتے ہو تو کیمرہ پلاس مار دے گا تو آپ کو تین ہجار ریال مخالف آئے گا تین ہجار ریال کا جو فائن آئے گا وہ آپ کو ہی بھرنا پڑے گا جو بھی کام ہو یہاں پہ فائن آئے گا پولیس بالا جتنا آپ کو فائن مارے گا وہ سارے فائن کا پیسہ آپ کو بھرنا پڑے گا ایک پیسہ آپ کا کپیل نہیں بھرے گا اس حساب سے یہاں گاڑی چلائیے یہ لوگ جتنا ہی چاہے آپ کو بولے جلدی چلو آپ کو جلدی نہیں جانا ہے آپ اپنا حساب سے جائیے گا آپ کا جو بھی چیز خراب ہوتا ہے گاڑی کا یا کچھ پرابلن ہوتا ہے میڈام لوگ کچھ بولتا ہے آپ کا جو کپیل ہے ان کو بولیے گا کہ ایسا ایسا بات ہے پرابلن ہو رہا ہے تو میرا ویڈیو بنانے کا مطلب یہ ہے میں جب شروع بات میں آیا تھا مجھے مدد کرنے ملا بولنے والا ایسا کوئی نہیں تھا میں یہی چاہتا ہوں جو بھی بھائی نیا آتا ہے اس کو کچھ ساپورٹ ملے وہ کچھ بات جانے سیکھ جائے اس کے بعد اس کو گاڑی چلانے میں آسان نہیں ہوگا اس لیے میں ڈائیبر ریلیٹیو بناتا ہوں آپ لوگ کو اور بھی کچھ ڈائیبر ریلیٹیو بارے میں پوچھنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اس کا بھی ویڈیو بنا دیں گے تو آج کا ویڈیو زیادہ بڑا نہیں بنائیں گے آج کا ویڈیو یہی پہ ختم کرتے ہیں ملتے آگلے ویڈیو میں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ